سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور خاص طور پر میری بہنوں اور بچیوں خاص طور پر سنو یہ بائی وید بستامی اتنے بلند مقام تک کیسے پہنچے ان کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا یہ یتیم ہو گئے تھے ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی اور ماں نے بیوہ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کام کاش کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیک پالنا شروع کیا تھا جب بچہ بڑا ہونے لگا تو یہ ماں درنے لگی کہ اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے گلیوں میں کھیل رہا ہے یہ غلط صلی اللہ کا ساتھ ہوگا میرا بچہ بگر جائے گا میں کیا کروں لوگوں سے مشورہ کیا لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک مدرسہ ہے وہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں وہاں جو بچے پڑتے ہیں وہ بچے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں میرا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر تمہاری یہ تمنا ہے تو تم وہاں اس بچے کو پہنچا دو بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے اس مدرسے میں پہنچ گئی وہاں جا کر انہوں بذرگ سے ملقات کی سلام کیا تعارف کر آیا حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا عورت نے یتیم بچے کا پیک پالتی ہوں اس یتیم بچے کو ساتھ میں لائی ہوں یہ گلیوں میں چھیلنے لگا میرے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں بگر نہ جائے اور میری تمنا یہ ہے اور میرے برہوم شہر کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے دین کا خادم بنے اسلام کا جھنڈا دنیا کے اندر پھیلائے میں تو اس لیے آئی ہوں مجھے لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجے کہ وہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آجا وہ بلد بہت متاثر ہوئے اس بندی کی ان باتوں سے کہنے لگے اچھا چھوڑ جاؤ میں جو کچھ کر سکوں گا کروں گا مگر یہی نہیں جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک ریکویسٹ اور کی ایک درخواست اور کی اور کہنے لگی حضرت ایک درخواست اور ہے یہ بچہ پہلی بار گھر سے نکل لہا ہے اس کو میری یاد بہت آئے گی یہ بہت مجھے یاد کر کر کے روئے گا آپ سے چھٹی مانگے گا گھر آنے کی یادت چاہے گا مگر حضرت اگر یہ جلدی جلدی گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹے گا اور پھر یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اس کو بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اس لئے حضرت کچھ کیجئے گا اس کو میرے پاس تو تب ہی بھیجئے گا واپس جب یہ اللہ کا بلی بن جائے وہ حیران رہے وہ شیخ وہ بھدرگ یہ کیا عورت ہے اس کی کیا حمد اور تمنائے ہیں کہنے لگے اچھا جاؤ دعا سے میری مدد کرنا میں جو کر سکوں گا تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے لئے کروں گا چلی گئی چھوڑ کر بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ شروع ہو گیا بچے رہے کچھ مہینے تک بہت صبر سے کام لیا دل آخر ایک دن بچے نے آ کر اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی مجھے اپنی امی کی یاد بہت آ رہی ہے مجھے ایک دن کی شکی دے دی ایک دن کی شکی دے دی جائے میں گھر چلا جائے اب استاد بہت پریشان ہو اگر اجازت دیتے ہیں شکی دیتے ہیں تو ماں سے کیا گیا وعدہ ٹوٹتا ہے اور اگر شکی نہیں دیتے ہیں تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے کیا کریں اللہ کی طرح متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کا ایسا حل میرے دل دماغ میں ڈال دیجئے کہ نہ دل ٹوٹے بچے کا نہ وعدہ ٹوٹے اللہ نے مدد فرمائی دل میں ایک ترقیب آ گئی اور کہنے لگے اس بچے سے کہ بیٹا اتکام کرو میں تم کو سبق دیتا ہوں وہ سبق یاد کر کے شام تک سنا دوگے تو میں تم پر چھٹی دوں میں تم کو چھٹی دے بچہ خوش ہو گیا جی استاد جی مجھے سبق دے دی استاد نے سبق دیا اور جان پوچھ کر اتنا سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہ ہو پائے ماں سے وعدہ کر چکے تھے اب جو سبق دیا بچہ سبق لے کے خوش خوش اندر گیا اب جو اس نے پورے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شام تک یاد نہیں ہو سکتا اب میں کیا کروں جا استاد کے بعد دوبارہ جا کر درخواست کروں کہ سبق ٹم کر دی گئے سوچنے لگا یہ تو بیعد بھی ہو جائے گی استاد کا فیصلہ نہیں بدلا جاتا کچھ اور کیا جاتا ہے چاہ کروں گھر جانے کا جلدیتنا چاہ رہا ہے میں اپنے استاد جی کو کیسے بتاؤں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ملاد میں تکیہ پر لکھ کے سر لکھ کے سو جاتا ہوں حالانکہ میں کتنی دیر تک مو چھپا کر روتا رہتا ہوں اپنی امی کی یاد میں یہ میں استاد جی کو کیسے بتاؤں ایک ترقیب رہن میں آئی اس نے کتاب کو عدب کے ساتھ رہل پر رکھا اور اللہ سے اب دعا کرنے شروع کی اللہ اپنے نمے منہ ہاتھ اٹھایا کہنا شروع کیا اللہ بچپن سے امی یہی کہتی ہیں یہی کہتی چلی آ رہی تھی کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کی قدرت سب کچھ ہے اور استاد جی روزانہ یہی بات سکھاتے ہیں اللہ آج مجھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو اجتہمال کر لیجے اللہ شام تک یہ سبق یاد کروا دیجے اللہ آپ تو آپ کی قدرت کا باستہ اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں اللہ میرے چوٹے دل کو سکون دے دیجے میرے ابو حید زندہ ہوتے تو وہ کبھی کبھی آ جاتے میں ان کو دیکھ لیتا کسلی ہو جاتی اب تو وہ بھی نہیں ہیں اور بچوں کے تو امہ اببہ آ جاتے ہیں اللہ میں اکیلا یہاں پڑا ہوں آپ رحم کر دیجے میں استاد کے پاس جا کر بے عذبی کا گناہ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سبق مجھے شام تک یاد دلا دیجے اللہ آپ تو سورت تو پیدا کرنے والے آپ تو چاند تو پیدا کرنے والے آپ تو سور رحمان تو اتارنے والے اتری قدرت والے اور آپ اس کے بعد اللہ کر دیجے یہ کر دیجے اور خوب دعا مانکے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہوگی سبق یاد کرنے بیٹھا اور سچا واقعہ ہے تاریخ کا کہ شام تک اس کو پورا سبق یاد ہو گئے اب وہ پہنچا آپ نے استاد کے پاس استاد جی سبق سن لیجے استاد کو یقین تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پورا سبق یاد ہو جائے سناؤ بیٹا سناؤ اب جو اس بچے نے سبق سنانا شروع کیا تو استاد حیران لے گئے اس طرح اس نے پورا سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں عجقہ استاد سمجھ گئے اس بچے کا معاملہ کچھ خاص ہے اب میں اس کو نہیں روک سکتا میں تو وعدہ کر چکا ہوں جا بیٹا جاؤ بچے نے استاد کے ہاتھ چو میں دعائیں لیں اور اس کے بعد نکلا اُسلتا کُوتتا ہنستا کھیلتا خوب مسکراتا گیت گاتا اور اپنے گھر کی خیالوں میں امی کی یادوں میں مگن گھر کے طرف روانہ ہو گیا اس طرح جاؤں گا ایسے آواد دوں گا ایسے پکاروں گا امی دھونے کی میں چھپ جاؤں گا پھر پیسے سے آ کے امی کو پکڑ لوں گا اب مزہ آئے گا پھر امی مجھے کھانا کھلائیں گی پھر امی مجھے اپنے پاس سلائیں گی کب سے امی کے خوشبوں نہیں سونگی انہی خیالوں میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کس طرح دھونتا ہوا گیا ہوگا آپ خود سوچو گھر پہنچا گھر کا دروازہ بند تھا امی کوئی جواب نہیں ملا امی دروازہ کھولیے کوئی جواب نہیں ملا زور سے اس نے ایک چھوٹا آواز دی امی دروازہ کھولیے تو اندر سے جواب ملا کون ہے دروازے پر مندق الباب تو بچے نے مار سے کہا امی میں آپ کا بائعزید ہوں دروازہ کھولیے تو اندر سے جواب آیا عجیب لہجے میں کون بائعزید یہ والا میرا بائعزید نہیں ہو سکتا میرا بائعزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا میرا بائعزید تو یہ نہیں ہو سکتا بس بائعزید بستانی وہ بچہ وہی پہ کھڑا روتا رہا روتا رہا سمجھ گیا میرے امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی جاؤں میرا دھیان بڑھ جائے گا بہت دیر تک روتا رہا پھر واپس آ گیا گیا تھا ہستا ہوا واپس آیا روتا ہوا آیا آکر مدد سے پہنچا استاد کے پاس پہنچا سلام کیا استاد حیرام لے گئے بیٹا تم کیسے واپس آ گئے کیا ہوا خیریت تو ہے اب جو بچے نے اپنی داستان سنانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد کی نظر پڑی چہرہ آنسوں سے تر تھا آنکھیں لال تھیں کیا ہوا میرے بیٹے کیا ہوا کیا خیریت تو جلزی بتاؤ بیٹے کو گود میں لے لیا اپنے آمامے کے کنارے سے بچے کے چہرے کے آنسوں پوچھے کیا ہوا کیا بچے نے کہا استاد جی آپ نے شرکی دے دی تھی میں بہت خوش خوش گیا ہنستا کھیلتا دروازہ بند ملا کئی بات پکارنے کے بعد اندر سے جواب آیا کونے دروازے پر میں نے کہا امی میں آپ کا باہجید ہوں تو اندر سے جواب ملا کون باہجید یہ والا میرا باہجید نہیں ہو سکتا وہ تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا پھر کیا ہوا میں وہیں کھلا روتا رہا بہت دیر روتا رہا پھر واپس آ گیا اب استاد جی میں گیا تھا کھیلتا ہنستا آیا ہوں روتا ہوا استاد بھی کمال کے استاد تھے کہنے لگے بیٹے ایک بات بتا دو تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہوں بچے نے کہا استاد جی میرا دل ٹوٹا بہت ہے اور میری آنکھیں بہت بہی بہت ہیں میری آنکھیں بہی بہت ہیں میں ناراض ہو کر تو نہیں آیا لیکن میرا دل ٹوٹا بہت ہے لیکن استاد جی اب تو میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے ہزار خوش آمد کروں مجھے چھٹی مد دیجے گا مجھے دھر نہیں بھیجئے گا اور بس ایک بات کی آپ سے اور درخواست ہے مجھے ایسا بنا دیجے جیسا میری امی چاہتی ہیں اور ایک اور درخواست ہے یہ دعا کر دیجے کہ میری امی بیمار رہنے لگی ہیں بیوہ ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں کہیں ان کی زندگی کا چلاک گل نہ ہو جائے ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو کہ وہ مجھے وہ بنا ہوا دیکھ دلیں جو وہ مجھے بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہی ہیں میری امی کی صحت کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہیے استاد نے کہا بیٹا میں بابا کرتا ہوں میں روز دعا کروں گا پھر بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ شروع ہو گیا اے باپوں اور میں ماں اے بھائیوں اور بہنوں دل کے کانوں سے سنو اگلے سولہ سال تک یہ بچہ بایدید اپنی ماں کے پاس نہیں گیا سولہ سال تک اس نے چھٹی بھی نہیں مانگی چھٹی بھی نہیں مانگی ماں بھی انتظار کرتی رہی بیٹا بھی انتظار کرتا رہا استاد نے دعا مانگتے رہے اب لیکن پھر کیا ہوا چائے نام ملا کاش ہم میں سے کوئی آج یہ حمد کرے کاش ہم میں سے آج کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی ولایت کی دعائیں کر لے یہ نام جانتے ہو کیا ملا سنو تاریخ میں لکھا ہے طبقات الاولیاء میں لکھا ہے نزہت الاولیاء میں لکھا ہے کتنی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ ابائید بستامی کے عمر جب تقریباً بائیس سال کی ہو گئی بائیس تئیس سال کی یعنی سولہ سال گزر چکے تھے اس واقعے کو تو اس وقت کیا ہوا ایک مرتبہ خواب میں ان کے بذرگ نے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی انہیں استاد کو زیارت نصیب ہوئی جب وہ تحجد پڑھ کے دوبارہ سنت کے مطابق تھوڑا سا لیٹے تھے سنت یہ ہے کہ تحجد کی نماز اور فجر کے بیچ میں ایک دس پندرہ منت کے لیے آنکھ لگا لی جائے تو آدمی فریش ہو جاتا ہے اور پھر فجر بات سونے کی ضرورت نہیں رہتی یہ سنت ہے اس سنت کے مطابق تحجد پڑھ کے فجر سے پہلے وہ زندر کے لیے لیٹے کہ ان کی آنکھ لگی اور پھر تشریف لائے زیارت ہوئی رحمتِ دعالم امام امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مدر سے کہا کہ وہ جو نوجوان ہیں نبائے وید تمہارے پاس زیر تربیت اس کو ولایتِ کبرہ کا جھنڈا دے دیا گیا فیصلہ ہو گیا اللہ کے ہاں سے کہ پورے عالم میں قیامت تک اس کے ذریعے دین کا کام ہوگا جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اس کو روانہ کر دو جلدی سے اٹھے تازہ وضو کیا اندر گئے دیکھا وہ لڑکا ابھی نماز پڑھ رہا تھا پیچھے بیٹھ گئے اور پیچھے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے نوجوان جب نماز سے فارغ ہوا بائے زید تو پکارا کے بیٹھا ادھر آؤ قریب بلایا سینے سے لگایا پہشانی کو چوما اور کہا یا بائے زید تمہاری ماں کے قربانی رنگ لائی تمہاری بیوہ ماں کی دعایں قبول ہوئیں تمہارے باپ کی تمنا پوری ہوئی اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا جاؤ اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا سینے سے لگایا نور نسبت کو منتقل کیا اپنا عمامہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا کہہ جاؤ اب تم سے اللہ دین کا کام لے گا اب تم کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں باہید بستامی نے اپنے استاد کے پھر ہاتھ چومے پیشانی کا بوسہ لیا سر پر ہاتھ پھروایا دعائیں لیں اور پھر اس کے بعد روانہ ہوا وہی راستہ تھا وہی گھر تھا وہی گھر کا دروازہ تھا آج بھی دروازہ بند تھا مگر آج کیا ہوا جیسے ہی پہنچے اور جا کر آواز دیں امی پہلے ہی دروازے پہ آواز پر ماں دوڑی ہوئی آئی دروازہ کھول دیا سامنے نوجوان سنت کے لباس میں بلبوس تقوی کی نور بیشانی سے پھوٹتا ہوا ماں نے دیکھا آ گیا میرا بیٹا آ گیا میرا لال میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا بچے نے کہا جی امی میں آ گیا ماں کے قدموں پر بچہ گرنے لگا ماں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا تھاما اپنے کلیجے سے لگایا آو بٹھاؤ کب سے میں تیرے انتظار میں تھی بستر پر بٹھایا اور کہا بیٹا تھوڑی در انتظار کر لو میں ابھی گرم گرم کھانا تجھے کھلا ہوں گی مگر میں پہلے اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس پر ماں نے دور کا نماز کی نیت باندھی اور اس کے بعد اللہ سے کہا اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجے مجھ چوٹے دل والی کا شکر قبول کر لیجے آپ نے میری دعا قبول کر لی میرے مرہوم شوہر کی تمنا کی لاج رکھ لی اور آپ نے میرے بیٹے کو کچھ بنا دیا سلام ہو بائعزید بستامی پر اور سلام ہو ان سے بھی زیادہ بائعزید بستامی کی ماں پر اس عظیم والدہ پر بیوہ عورت پر اس کی حمد پر اس کے ارادے پر اور اس کی ان عظیم تمناوں پر عورتوں کی تمنایں جب درست ہوتی ہیں تو امت کو بائعزید بستامی ملا کرتے ہیں امام بخاری ملا کرتے ہیں ابو حانیفہ و شافعی ملا کرتے ہیں امام مالک ملا کرتے ہیں عبدالخاضر جلانی ملا کرتے ہیں مہین الدین کشکی ملا کرتے ہیں مولانا محمد خاصم نونتوی ملا کرتے ہیں مولانا محمد الیاس اور مولانا رشید عبدالرشید احمد گنگوی ملا کرتے ہیں اور نظاریں کیسے کیسے عظیم اسلام کے سفوت ملا کرتے ہیں اور جب عورتوں کی تمنایں گندی ہو جاتی ہیں ناپاک ہو جاتی ہیں ناشنے گانا ٹی وی دیکھنا میوزک سننا وقت کو ضائع کرنا فیشن کرنا حضور خرچ کرنا تو امت کو ناشنے گانے والے ملتے ہیں پورنگرافی کرنے والے ملتے ہیں بے حیائی کرنے والے ملتے ہیں لڑکیوں کو شیرنے والے ملتے ہیں گندی فلمیں دیکھنے والے ملتے ہیں میرا بس چلے تو میں خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری امت کی اور توف سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ اپنی تمناوں کو ٹھیک کر لو امت تنگ آگئی ہے بے حیاء نوجوانوں سے امت تنگ آگئی ہے گندے اور ناپاک نوجوانوں سے امت کو پھر ضرورت ہے عبدالقادر جیلانی کی امت کو پھر ضرورت ہے مجددِ الفِ ثانی کی امت کو پھر ضرورت ہے عبدالقادر جیلانی کی امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی امت کو پھر ضرورت ہے باہدید بستانی کی اور امت کو پھر ضرورت ہے اسلام کے سچے خادموں کی اور اے ماں تم ہی ہو جو اسلام امت کو یہ تفہ دے سکتی ہو یہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے تم ہو جو اپنی پیٹ میں نو مہینے اس بچے کو رکھتی ہو اور پیٹ میں جو رکھتی ہو جو یاد رکھنا ان دلوں میں تمہارے دل میں جو تمنائیں ہوتی ہیں وہی بچے کی تمنا بنتی ہے تم پیٹ میں رکھتی ہو تمہاری تمنایں اس میں زیادہ منتقل ہوتی ہیں تمہارا کردار تمہاری صیرت تمہارے ولولے تمہارے عزائن اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو اسلام دون رہا ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر کوئی ایک وفادار امتی نہیں مل پا رہا ہے اسلام تو سب نے چھوڑ دیا اسلام کو اکیلا سب لگ گئے کالوبار میں سب لگ گئے پیسہ کمانے میں سب لگ گئے شہبتیں پورے کرنے میں سب لگ گئے فریشن پرستی میں اسلام یتیم بچے کی طرح دھکے کھا رہا ہے دھکے کھا رہا ہے تم نے دیکھا ہے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہو وہ کون ہے دین کو جھٹلانے والے کو صرف مندروں میں تلاش مت کرو دین کو جھٹلانے والے کو صرف چرچوں میں تلاش مت کرو ہم تم کو بتاتے ہیں دین کو جھٹلانے والا کون ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَطِينَ وہیں ہیں جو یتیم بچے کو دھکا دیتا ہے آج تو محمد کا دین یتیم ہو گیا اللہ کے رسول کا دین یتیم ہو گیا اور ہم اس دین کو اس یتیم بنا کر گھر سے دھکے دے کے نکال لیں شادی کے موقع پر اس دین کو نکال دیا جاتا ہے سنتوں کو نکال دیا جاتا ہے جس شادی کے موقع پر گھر میں صفائی کرنے والی بھنگن کو بھی راضی کیا جاتا ہے کام کرنے والی کو بھی راضی کیا جاتا ہے دوبی اور دوبن کو بھی راضی کیا جاتا ہے اس شادی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے توبہ کرو اللہ کے بندوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو معافی مانگو معافی مانگو ہماری تمنائیں گندی ہو گئیں تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر آنچیں گندی ہوئیں تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر کان گندے ہوئیں تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر زبان گندی ہوئی تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر شرم گاہیں گندی ہوئی تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر ہاتھ پیر گندے ہوئے تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر پیٹ گندے ہوئے تمنہوں کو پاک کرنا سب سے پہلا کام تمنہ پاک جی تھی فرعون کی بیوی نے تو اللہ نے اس کو ساری دنیا کی ایمان بالوں کے لئے آئیڈیل بنا دی تمنہ پاک جی تھی ایک عمران علیہ السلام کی بیوانیں تو اللہ نے ان کے ذریعے سے امت کو دو نبی عطا فرمائے پہلے امت کی پاکیزہ تمناوں کے نتیجے میں نبی ملا کرتے تھے اور اب محمد الرسول اللہ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دینے کے بعد اب امت کو ان پاکیزہ تمناوں کے نتیجے میں اولیاء ملا کرتے تھے کیا ہم اس دور میں آگئے ہیں کیا بلی بھی ملنا بند ہو گئے بند ہو گئے بند ہو گئے اللہ آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آپ نہیں بدلے ہم بدل گئے ہم بدل گئے ایک شیطان صفت ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن جائے کیسے ولی بن جائے ماں باپ تحجد نہیں پڑتے بچے فرض نماز کیسے پڑھیں ماں باپ راتوں کے تنہائیوں میں نہیں روتے بچے کیوں آخر اپنی جوانی کی انرجی کو فہشتہاشی کے عدوں میں برباد نہیں کریں اے میرے عزیز نوجوانوں تم محمد مصطفیٰ کے امیدوں کا مرکز ہو محمد مصطفیٰ